موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لئے اور سوا بڑھانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں کر لیں رضا الہی کے لئے حصول سواب کے لئے علم دین حاصل کرنے کے لئے بیان میں شریک رہوں گا تاظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا مدن چینل کے ناظرین بھی حسبحال اچھی اچھی نیتیں کر لیں یہ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پیکرے حسن و جمال دافعے رنج و ملال صاحبے جود و نوال رسولِ بےمثال بی بی آمینہ کے لال صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو میں بھی پیچھے ہو لیا اب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے اور سجدے میں تشریف لے گئے سجدے کو اتنا طویل کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ عز و جل نے روحِ مبارکہ قبض نہ کر لی ہو چنانچہ میں قریب ہو کر بغور دیکھنے لگا جب سرِ اقدس اٹھایا تو فرمایا عبد الرحمن کیا ہوا میں نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا تو فرمایا کہ جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو تم پر درود پاک پڑے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا صلو علیہ وآلہ حبیب صلو علیہ وآلہ محمد توبو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ حبیب صلو علیہ وآلہ محمد اے ماہِ عشقِ رسول منانے والے عاشقانِ رسول میرے شیخِ طریقہ تھا میرے سنت نے تو اس مہینے میں جو ایک ہمیں ذہن دیا مسجدوں میں گھروں میں مارکٹوں میں الحمدللہ عاشقانِ رسول ماہِ عشقِ رسول مناتے ہوئے روزانہ خصوصیت کے ساتھ درود پاک کا ورد کر رہے ہیں تو کم از کم روزانہ بارہ سو مرتبہ درود پاک بڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ صلو علیہ وآلہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اہلِ عرب کا دین یوتِ دینِ ابراہیم علیہ السلام تھا مگر اس کی اصل صورت یہ بالکل بدل دی گئی تھی توحید کی جگہ شرک اور خداِ واحد جللہ جلالہو کی عبادت کی جگہ بت پرستی نے لے لی تھی ان میں کچھ تو بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے تو بازے درختوں کو چاند سورج ستاروں کو پوجیتے تھے اور کچھ کفارِ ناہنجار فرشتوں کو خدا عزوجل کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا پارٹ میں مصروف تھے اور کردار کی پسی کا یہ عالم تھا کہ شب و روز شراب خوری کمار بازی یعنی جوا زناکاری اور قتل و غارت گریبے مشغول لیتے تھے ان کی قصاوتِ قلبی یعنی دل کی سختی کا یہ عالم تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور یعنی دفن کر دیا کرتے تھے اور بساوقات انسانوں کو زباح کر کے ان کو بتوں پر بطور چڑھاوا پیش کر دیتے اس وحشیانہ حرکت کی صورت کچھ اس طرح ہوتی کہ مقصوص اوقات میں بھینٹ چڑھانے کے لیے کسی سفید اونٹ یا انسان کو لایا جاتا پھر وہ اپنے متبرک مقام کے گرد بھجن گاتے ہوئے تین بار تواف کرتے اس کے بعد سردار قوم یا بڑھا پجاری بڑی پھرتی کے ساتھ اس بھینٹ یعنی انسان یا اونٹ جو بھی وہ اس پر پہلا وار کرتا اور اس کا کچھ خون بیتا اس کے بعد حاضرین اس سفید اونٹ یا انسان پر ٹوٹ پڑتے اور اس کی تکہ بوٹیاں کر کے اس کو کچھا ہی کچھا کھا ڈال دے تھے الغرض عرب میں ہر طرف وحشت و بربریت کا دور دورہ تھا لڑائیوں میں آدمی کو زندہ جلا دینا عورتوں کا پیٹ چیر ڈالنا بچوں کو زباہ کر دینا ان کو نیزوں پر اچھال دینا ان کے نزدیک یہ معیوب نہ تھا اور یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ تقریباً پوری دنیا میں تاریخی چھائی ہوئی تھی چنانچہ اہل فارس یعنی ایرانی یہ اکثر آگ کی پوجا کرتے بکسرت ترک شب و روز بسیہ ہوجاڑانے اور لوٹ مار میں مصروف تھے بت پرستی اور لوگوں پر ظلم و جفا ان کا وطیرہ تھا ہندوستان کے کثیر افراد بتوں کی پوجا پاتھ اور خود کو آگ میں جلا دینے کے علاوہ کچھ نہ جانتے تھے بہر کیف ہر طرف کفر و ظلمت کا گھٹا ٹوب اندھیرہ چھایا ہوا تھا کافر انسان بدتر از حیوان ہو چکا تھا اس عالمگیر ظلمت میں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر آمینہ کے پسر حبیب داور صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم کل جہاں کے لیے حادی و رہبر بن کر واقع اصحاب فیل کے پچپن دن کے بعد بارہ ربیوں شریف مطابق بیس اپریل پانسو اکتر زین ایسی بروز پیر صبح صادق کے وقت کے ابھی بعض ستارے آسمان پر ٹم ٹمہ رہے تھے چاند سا چہرہ چمکاتے کسوری کی خوشبو مہکاتے خطنا شدہ ناب بریدہ دونوں شاموز کے درمیان موہ نبوت درکشا سرمگی آنکھیں پاکیزہ بدن دونوں ہاتھ زمین پر رکھے سر پاک آسمان کی طرف اٹھائے دنیا میں تشریف لے آئے صلو علیہ حبید صلو اللہ تعالی علیہ محمد وعلی صحبی و بارک و سلم میرے میٹھے میٹھے آقا مکی مدن مصطفی صلو اللہ تعالی علی و علی و سلم جب دنیا میں تشریف لائے آقا کریم صلو اللہ علی و علی و سلم نے سجدہ کیا اس وقت میٹھے میٹھے مصطفی کریم صلو اللہ علی و علی و سلم کے ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی رب حبل امتی رب حبل امتی یعنی پروردگار عزو جل بے حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاة و السلام صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علی صحب و بارک و سلم تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیو اہلِ عرب کیسے تھے یا ہم سن چکے ایسی وحشی قوم میں رہتے ہوئے ہمارے مکی مدنی آقا صلو اللہ علی وآلہ وسلم کبھی کبھی کسی مجلس اللہ و لعیب یعنی کھیل کود میں شریک نہیں ہوئے سرور کائنات صلو اللہ علی وآلہ وسلم کی ذاتِ ستودہ صفات ہر قسم کی برائی سے دور رہی سرکارِ عالی وقار صلو اللہ علی وآلہ وسلم کی اخلاق سبحان اللہ میرے آقا مکی مدنی مصفیٰ صلو اللہ علی وآلہ وسلم اخلاقِ حمیدہ سے متصف و صدق و امانت میں اس قدر متعارف ہوئے کہ خود سرکار علی صلو اللہ علی وآلہ وسلم کی قوم آپ صلو اللہ علی وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کر دی دی سرکار صلو اللہ علی وآلہ وسلم غارِ حراہ جو مکہ مکت المکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعدیمہ سے منہ شریف کو جاتے ہوئے بائیں طرف کو آتا ہے اس میں قیام فرماتے اور وہاں کئی کئی روز اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول لیتے تھے جب میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلو اللہ علی وآلہ وسلم کی عمر شریف چالیس سال کی ہوئی اس وقت اللہ عز و جل کی طرف سے آپ صلو اللہ علی وآلہ وسلم کو اظہارِ نبوت کی اجازت ملی ونہ سرکار علی صلو اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے جس وقت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی تخلیق یعنی پیدائش نہ ہوئی تھی چنانچہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی خدمت سرابہ عدمت میں عرض کی گئی آقا آپ کب سے نبی ہیں فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے آدم کا پتلان بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے آدم کا پتلان بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے ہے ان سے آغاز رسالت صلواللہ صلواللہ علیہ وسلم صلوالل حبیب صلواللہ تعالی علیہ محمد بائیس فروری چھے سو دس سنے عیسوی کی وہ عظیم ساعت آئی جب اللہ عزو جل کے پیارے رسول صلواللہ علی وآل وسلم حسب معمول غار حرا کو اپنی برکتوں سے نواز رہے تھے اس وقت سیدنا جبریل امین علی صلوال السلام پہلی بار یہ آیات مقدسہ بطور وحی لے کر حاضر خدمت ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک ال اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم میرے آقا علی حضرت امام علی سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کنز امان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں پڑھو اپنے رب عز و جل کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا پڑھو اور تمہارا رب عز و جل سب سے بڑا کریم ہے جس نے کلم سے لکھ نہ سکھایا آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا پھر کچھ عرصے کے بعد یہ آیات مقدسہ نازل ہوئیں ترجمہ کنز ایمان اے بالا پوش اڑنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر در بطوں سے دور اور بطوں سے دور رہو تو میرے مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اور سے سنیئے کہ اب اس حکم کن فانزر یعنی کھڑے ہو جاؤ پھر در سناؤ سرکار علیہ صلی اللہ پر لوگوں کو اللہ عزو و جل سے ڈرانا اور دعوت اللہ یعنی اللہ کی طرح بلانے کا حکم نہ تھا لہذا آمینہ کے لال محبوب رب زل جل صلی اللہ علیہ وآل 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 نے فیلحال باعتماد لوگوں میں چھپکے چھپکے سلسلے تبلیغ کا آغاز فرمایا اور الحمد للہ عزو و جل نبی آخر الزمان صلی اللہ علی وآل 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 نیکی کی دعوت پر کئی مرد اور عورت ایمان لے آئے مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لڑکوں میں امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم خواتین میں ام المومین خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آزاد شدہ غلاموں میں سیدنا زید بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی یہ ایمان لے آئے اب یہاں پر ایک اور بات توجہ سے سنیں کہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ یہ مسلمان ہوئے تو ایمان لاتے ہی نیکی کی دعوت کی دھومیں مجھانی شروع کر دیں اور آپ کی انفرادی کوشش سے پانچ وہ حضرات مشرب بے اسلام ہوئے جن کا شمار عشر مبشرہ میں ہوتا ہے ان کے اسمائی گرامی کیا ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اشر مبشرہ ان دس صحابہ اکرام علی مردوان کو کہتے ہیں جن کو ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی میرے آقا علی حضرت ملان جن کو جنت کا مجھے دامی لاغ وہ دس جن کو جنت کا مجھے دامی لاغ اس مبارک جماعت پہ لاکھ سلام صلوال الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے میٹھے 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 پیارے پیارے اسلام بھائیو اے عاشقان رسول اے عاشقان اولیاء اے عاشقان صحابہ اے بیت اے عاشقان غوث آدم غور کریں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو نیکی کی دعوی دینے کا کس قدر جذبہ تھا کہ دامن مصطفی صلی اللہ علی وآل وآل میں پناہ ملتے ہی فوراں دوسروں کو سرکار محترم صلی اللہ علی وآل 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 کے دامن کرم سے وابستہ کرنے کی فکر لگ گئی دھنو گئی کتنا زبردست احساس تھا کتنی قدر تھی اسلام کی اے کاش ہمارے جنت کی طرف اپنے ان بھولے بھالے اسلامی بھائیوں کو لے کر چلنے کی کوشش تیز کر دیں جو گناہوں کی اندھیری واردیوں میں بھٹک رہے ہیں تصور کریں کہ محلے میں اگر آج دعوت اسلامی مدنی معاہل کی برکتیں لوٹتے وے نماز پڑھنا شروع کر دی کیا ہمارے گھربار میں ہمارے پڑوس میں ہمارے محلے میں ہمارے دوستوں میں کتنے نماز ہم نے بری صوبت چھوڑ دی جو شراب پیتے تھے جوہ کھیلتے تھے چرس پیتے ہیروین پیتے تھے ہم نے ان کی صوبت چھوڑ دی لیکن آج معاشرے میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو جوہ کھیل رہے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو شراب کی لانت میں ڈوبے ہوئے ہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بے حیائی اور برے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو فرنگی فیشن اپنا کر نبی پاک علی صلی اللہ کی سنتوں سے دور ہیں نصیب ہو جائے اس مدنی کام یعنی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ایک بڑا پیارا پر اثر محصر ذریعہ علاقہ دورہ برہ نیکی کی دعوت ہے اسلام بھائی نماز سپ ایک نماز میں جمع ہوتے ہیں اور پھر باہر جا کر جو نماز کے لئے نہیں آتے مسجد میں نہیں آتے ان کو بلائے جاتا ہے اور بعض اسلام بھائی ہفتے میں دو مرتبہ کوئی روزانہ بھی علاقہ دورہ کرتے ہیں اب یہ جو بات ہوتی ہے کسی پر کو سمجھانا یہ کتنا موثر ذریعہ ہے سنیئے اور اپنا ایمان تازہ کی باب المدینہ کراچی کے اسلام بھائی تو وہاں بدقسمتی سے ایسے نوجوان بھی تھے جو اشتبہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بیٹھے گبشپ کر رہے تھے تو انہی میں بات بات میں جن بھوت کے سنسنی واقعات کا سلسلہ بھی چھڑ گیا تو اس میں ایک نوجوان جو امامے والا اور ادھر عمر تھی انہوں نے سلام عزت دیں تو کچھ عرص کروں انہوں نے اپنی داستہ نے ہدایت نشان شروع کی کہ پہلے میری سگریٹ پینے کی عادت ہوئی پھر برے دوستوں کی صحبت کی نحوصت نے مجھے چرس اور بعد میں پھر ہیروائن کے محلک نشے میں مبتلا کر دیا وہ کہتے ہیں کہ میں سولہ سال تک نشا کرتا رہا یہ بتاتے ہیں ان کی آواز بھرا گئی مگر بیان جاری کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میری بری عادتوں کی نحوصت کے سبب بیزار ہوئے میرے گھر والے اور مجھے گھر سے نکال دیا میں فٹ پات پر سوتا کچھرے کے دھیر سے اٹھا کر یا مان کر کھاتا کہتے ہیں کہ آپ کو شاید یقین نہ ہے کہ میں نے ایک ہی لباس میں سولہ سال گزار دی میری کیفیت بلکل ایک پاگل کی ذرا تھی کہتے ہیں کہ ایک مقدس رات کا واقعہ ہے غالبا وہ رمضان مبارک کی ستائیس شب تھی میں بد نصیب اسی گندی حالت میں بدمست ایک گلی کے کونے پہ کچھرہ کونڈی کے پاس لٹا ہوا تھا کسی کی سلام کی آواز آئی میں چونکا جب آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا تو میرے سامنے سبز سبز امامہ سجائے دو اسلامی بھائی مسکرا رہے تھے انہوں نے بڑی محبت سے میرا نام پوچھا کہتے ہیں کہ شاید زندگی میں پہلی بار کسی نے اتنی محبت سے مجھے بکارا تھا پھر انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے شبے قدر کی عظمت سے متعلق بڑی پیاری پیاری باتیں کہیں میں ان کی اپنایت والے انداز اور اس نے اخلاق کی بنا پر ویسے ہی متاثر ہوا مزید ان کی شہد سے میٹھی میٹھی مدنی گفتگو تاثیر کا تیر بن کر میرے جگر میں پیوس ہو گئی میں ان کے ساتھ مسجد کے طرف پر چل پڑا مسجد کے غسل خانے میں اپنا میلہ چکٹ لباس اتارا غسل کر کے سات سترے کپڑے پہن کر سولہ سال بعد جب پہلی بار مسجد میں داخل ہو کر نماز کے لئے میں نے نیت باندی تو اپنے آسو نہ روک سکا رو رو کر میں نے نشے اور دیگر گناہوں سے توبہ کی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا الحمدللہ میرے گھر والوں نے مجھے واپس لیا میں سلسل آلیہ قادریہ رزویہ میں اتاریہ میں داخل ہو کر امیر سنت کا مرید بن گیا میں نے نیت کر لی اب دیکھیں عزم و استقلال جو نماز بڑھنا چاہتا ہے جو اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے جو برے دوستوں کی صحبت چھوڑنا چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآل وآل وسلم کی سنتوں کا مبلغ بنوں اس کو حسلہ پکڑنا پڑے گا عظم کرنا پڑے گا اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کوئی بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا کہتے کہ میں نے تڑپتا گھر والے میری آلت دیکھ رو پڑتے بعض لوگ مشورہ دیتے کہ ایک ہیروین کا سگریٹ پیلو میں نے ایسا نہ کیا کہ اس طرح تو پھر اس روست میں گریفتار ہو جاؤں گا بلکہ گھر والوں سے کہتا کہ ضرورتا مجھے چار پائی سے باندو الحمد اللہ آہیسہ آہیسہ نشان سن کر وہ اس طرح میں کہتا ہم سب رو پڑے یہ میرے میٹھے میٹھے اسطامی بھائیو یہ مدنی قافلے کا سفر یہ نیکی کی دعوت کی دھومے مچانا یہ اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کا جذبہ لینا سر پر امام کا تاج سجانا چہرے پر داڑی شریف کا سجانا اور عاشقان رسول کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نیکی کی دعوت کے لیے قبر بستا ہو جانا یہ بہت بائی سے برکت ہے میرے شکھ طریقت امیر سنت کیا فرماتے کہ چھوڑے بد مسیح اور نشے بازیاں چھوڑے بد مسیح اور نشے بازیاں جام علفت پیئے کافلے میں چلو سیکھنے سنتیں کافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں اے شرابی تو آ آجواری تو آ اے شرابی تو آ آجواری تو آ سب صدر نے چلے کافلے میں چلو سیکھنے سنتیں کافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں تو نیت کریں انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں انشاءاللہ اس کو دوسروں کو بھی سکھائیں انشاءاللہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں انشاءاللہ پانچو وقت نماز با جماعت ادا کریں انشاءاللہ قرآن پاک سیکھیں گے دوسروں کو سکھائیں انشاءاللہ اور خوب خوب سنت سیکھ کر انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مبلغ بنیں گے انشاءاللہ جب شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین سال تک اشاعت اسلام کے لئے خفیہ نہیں چھپ کر انفرادی کوشش فرمائی پھر جب حکم خداوندی سے علیل اعلان اسلام کا پیغام یہ دینا شروع کیا تو بدھ پرستی کی مضمت بیان کرنے لگے تو کفر کے ایوانوں میں یہ کھلبل مجھ گئی سرداران قریش ایک وف کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اپنی شکایت پیش کی بار بار جب دھمکیاں ملتی رہی تو ایک مرتبہ جب ابو طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر عرص کی کہ اے میرے پیارے بھتیجے قوم نے مجھے آپ کے بارے میں یہ یہ شکایت کی ہیں مہربانی کر کے باز آجائیے آپ اپنے آپ پر بھی مجھ پر رحم کی جئے یہ سن کر سرکار علی رکھ دے جب بھی میں اس کام کو ہر گز نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ اسلام کو غالب کر دے یا میں اس کام میں اپنی جان دے دوں گا پھر آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم رو پڑے واپس جانے لگے اپنے پیارے بھتیجے صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا عظم و استقلال دے کر ابو طالب کو جوش آ گیا بلا کر کہنے لگا اے بھتیجے خوب دل کھول کر اپنے دین کی تبلیغ کیجئے اہل قریش آپ کا بال بھی بکا نہ کر سکیں گے تو خیر پھر ظلم و ستم کا سلسلہ یہ بڑھتا گیا چنانچہ منقول ہے کہ اہل قریش نے اجلاس کیا جس میں اس بات پر اظہار تشویش کیا کہ اب حج کا موسم میں بہار آ رہا ہے لوگ دنیا کے گوشے گوشے سے یہاں آئیں گے چونکہ سرکار صلی اللہ علی و علی و سلم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں لہذا لوگ ان کو سنیں گے اور سنیں گے تو مبلغ آزم نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علی و علی و سلم کی بلند ہمتی کہ آپ صلی اللہ علی و علی و سلم ان کی وحیات اور خورفات سے ذرا برابر نہ گھبرائے اور نیکی کی دعوت دینے میں مشروف رہ گئے عظمت مصطفی عظمت مصطفی مصطفی عمال مصطفی سرکار علی السلام نے دین کا کام یہ چاری رکھا تو اس نے ہمیں بھی یہ درس ملا کہ خواہ کوئی الزام ڈالے مزاق اڑھائے بدل قابی سے پکارے ہماری آواز کی نقل اتارے کیسا ہی ستائے مگر ہمیں سنت بھرا مدنی ماحول نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے ہم گستاخان رسول سے ہم گستاخان رسول سے کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت کا دم بھرنے والوں سرکار نے دین اسلام کی تبلیغ میں بڑی قربانیا اٹھائی امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کفار ناہنجار نے ایک بار دو جہاں کے تاجور نبیوں کے سرور محبوب پروردگار صلی اللہ علی وآلہ وسلم کو گھیل لیا وہ سرکار نامدار صلی اللہ علی وآلہ وسلم کو گھسیڑتے دھکے مارتے کہتے جاتے دیں کہ تم ہی وہ شخص ہو جو صرف ایک معبود کی عبادت کا حکم دیتے ہو مولا علی وآلہ 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 فرماتے ہیں جو کافی کم عمر تھے اتنے میں سینہ صدیق اکبر آگے بڑھے کفار کو مارتے پیٹتے گراتے ہٹاتے سرکار علی صلی اللہ تک جا پہنچے اور سرکار علی صلی اللہ کو تلونا رجول نا یقول ربی اللہ وآلہ جا کم بالبینات من ربکم ترجمہ کنز ایمان کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے بے شک وہ روشن نشانیا تمہارے پاس تمہارے رب عزو و جل کی طرف سے لائے تب کفار بدتوار نے زخمی کر دیا بہرحال کفار جفاکار نے بڑا زور لگایا خوب دھمکیا دی کہ کسی طرح سرکار علیہ السلام کے پر چار سے باز آ جائے مگر ہمارے پیارے میٹھے مدنی آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کا کام کرتے رہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو سنیے سنیے یہ ظلم و ستم کیسا ہوتا تھا کفار نابکار ایک بار کعبہ پرانوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے سرکار علیہ السلام مشغول نماز سے اقبا بن ابی معید نامی کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر کا پھندہ ڈال کر سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک گلہ گھوٹنا شروع کیا سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی انہوں دوڑے آئے اور اسے یعنی اقباب نبی معید کو پیچھے ہٹایا اس وقت بھی آپ کی زبان پر یہی آیت جاری تھی کہ کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ بے شک وہ روشن نشانی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لے کر آئے ایک بار دو جہاں کے تاجدر صلی اللہ علی وآل 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 اپنے کاشان اطہر سے باہر تشریف لائے آپ صلی اللہ علی وآل 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 خواہ غلام نبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علی وآل 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 کی داستان غم نشان پر دل خون روتا ہے اس قدر مظالم سہنے کے باوجود بھی وَلْوَلَ تبلیغ اسلام اور نمازوں کو اعتمام اللہ اللہ حرم کی سر زمین پر آپ پڑھتے تھے نماز اکثر ہمیشہ اس گھڑی کی تاک میں رہتے تھے بد گوھر کوئی آقا کی گردر گھوٹتا تھا کس کے چادر میں کوئی بدبخت پتھر مارتا تھا آپ کے سر میں ایک دن حضور صلی اللہ نور صلی اللہ علیہ وآل 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 کعبہ معظمہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے کفار قریش ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے ان میں ایک نے کہا تم ان کو دیکھ رہے ہو پھر بولا کون ہے جو فلا قبیلے سے زبا کرتا اٹھنی کا بچہ دان اٹھا لائے اور جب یہ سجدے میں جائیں تو ان کے کندھوں پر رکھ دیں اس پر بدبخت اقبا بن نبی معید اٹھ کر چل دیا بچہ دان یعنی وہ خال جس میں اٹھنی کا بچہ لپٹا ہوتا ہے لاکر احمد عالم یان صلی اللہ علی وآل 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 کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان رکھ دی اللہ کے محبوب اسی حال میں رہے سر مبارک سجدے سے نہ وسلم کی پوچھتے اٹھر سے اس گندگی کو اٹھا کر پھیکا تب سرکار علی صلی اللہ وآل نے سر مبارک اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا اللہ ان قریشیوں کو پکڑ یا اللہ تو ابو جہل بن حشام عطبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ ولید بن عطبہ امیہ بن خلف اقبہ بن ابی معید کو پکڑ اس حدیث پاک کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بدر کے روز مقتول یعنی قتل شدہ دیکھا وہ بدر کے کوئے میں اوندھے موں گرے پڑے تھے نہ اٹھ سکے گا قیامت تل خدا کی قسم جس کو تم نے نظر سے گرا کر چھوڑ دیا اے عاشقان رسول اے ماہش کے رسول منانے والو ہمت کیجئے ہمت کیجئے کہ یہ کفار ناحنجار یہ تو شروع سے ہی آقا علی صلی اللہ کی عظمت نشان میں گستاخیا کرتے تھے ہم اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علی وآل 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 کی سنتوں کا پیکر بنائیں ہم اپنے آپ کو نمازی بنائیں ہم مسجد آباد کریں ہم دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کر گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر خوب نیکی کی دعوت کی دھومے مچائیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہر ماہ کم از کم تین دن مدر قافلے میں تمام اسلام انی یلد کریں گے انشاءاللہ ضرور سفر کریں گے روزانہ دو درست فیضان سنت دیں گے یا سنیں گے انشاءاللہ مدرس مدینہ بالغان میں قرآن پڑھیں گے یا دوسروں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ چوک درست کے ذریعے بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے علاقہ دورہ برہ نیکی کی دعوت کی دوم میں مچائیں گے انشاءاللہ جگہ جگہ لوگوں کو جمع کر کے وی سی دی اجتماع کے ذریعے خوب خوب سنت عام کرائیں اللہ تبارک وطعالہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آقا کریم صلی اللہ علی وآل 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 دوسروں تک سنتیں پہنچانے کا جذبہ نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی آمین ایمان پر خاتم آمین آمین